چار پربل شترو آپ کو ختم کرنے کے لئے یوجنا بنا رہے ہیں پہلا شترو اور دیکھو ان لوگوں نے جال بشا دیا ہے حیرانی کی بات یہ جال بشا دیا اور ہم لوگ سچیت نہیں ہیں ہم سکار ان کے جال میں پھش چکے ہیں پہلا شترو اسلام جو تلوار کے بل پر آپ کو کنورٹ کرتا ہے اور بھی انیک پرکار کے پرلو بندے کر کے ڈرہ دھمکار کے کنورٹ کر رہے ہیں لوگ اور دوسرا شترو ہے عیسائیت آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اس دیش میں ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اس دیش میں ایشیا کا سب سے بڑا چرچ بھی بندہ ہے حیرانی کی بات ہے ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ پاکستان ایران میں ہوتا تو کچھ بات سمجھ میں آتی لیکن ہندوستان میں ہماری شاتی پر ہے اور وہاں سے ہزاروں پرچارک ہر سال تیار کی جاتے ہیں اسلام کو بڑھانے کے لئے ایشیا کا سب سے بڑا چرچ بھی آپ کے پنجاب کے اندر جال اندر جلے کے اندر بن رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جہاں سے ان کے دھرم کے پرچارک تیار ہوں گے وہ ایشیا کے سب سے بڑے بڑے سینٹر آپ کے دیش میں کھل چکے ہیں دو لاکھ جماعتیں اس دیش میں کام کرتی ہیں ایک لاکھ پادری اس دیش میں کام کرتے ہیں دن راکھ ایک ہی لکش ہے ہندوست کو ختم کرنا کیا آپ کے وہ بھی سینٹر ہیں اس دیش میں جہاں سے آپ کے دھرم پرچارک تیار ہوتے ہیں جہاں سے آپ کے دھرم پرچارک تیار ہوتے تھے سارے کے سارے گرکل بند اور بند اس لیے ہو گئے ہمارے ادان سینٹہ کے کارن ہم کوئی بھی وقتی اپنے بچوں کو گرکل میں پڑھانا نہیں چاہتا ہم تو سوطہ اپنے آپ ختم ہونے کے کگار پر پہنچ رہے ہیں ہمارا سمرپن نہیں ہے جو سمرپن ان لوگوں کا اپنے دھرم اور سنسکرتی کے پرتی ہمارا بالکل بھی سمرپن نہیں ہے ساڑھے چھہ جار ودیارتی وہاں رہتے ہیں میں نے کلپتی سے پوچھا ان کا کھرچہ کیسے کرتے ہو اس نشل کو چلاتے ہو کہتے ہیں سوامی جی ہمارے یہاں ایک ریواج ہے ہمارے یہاں ریواج ہے کہ گریب سے گریب مسلمانی دو سو روپے کماتا ہے تو سام کو بیس روپے پہلے ہمارے دین کے لیے نکالے گا اس کے بعد پھر ایک سو سی روپے کو پریوک کرے گا اس کے بعد پیسہ پریوک کرے گا پہلے نہیں کر سکتا اور ہم کہیں دان مانگنے کے لیے نہیں جاتے پریوار کے حساب سے پریوار میں جتنے میمبر ہیں مہینے کے حساب سے سب کا دسانس automatically ہمارے پاس میں آتا ہے کوئی مہینے میں دے کے جاتا ہے کوئی دو مہینے میں دیتا ہے کوئی چھ مہینے میں دے کے جاتا ہے اپنے آپ نے کر کے جاتے ہیں ایک رکھسہ چلانے والا ورکر بھی اس بات کا دھیان رکھتا ہے ان کا سمرپن آپ دیکھو آپ خوب کوٹی بنگلے بنا رہے ہو میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہتا میں آپ کو سابدھان کرنے کے لیے آج بتانا چاہتا عیسائیت اتنی چرم سیما پر پھیل رہی ہے پہلے آدھی باسی چھتروں میں تھے یہ لوگ اب وکسیت راجیوں کی طرح پنجاب ہریانہ جو سب سے وکسیت راجی ہیں اور میں لوگوں نے دیرہ جما دیا ہے پوری طرح سے دیرہ جما دیا گاؤں کی گاؤں ہریانہ کے اندر کیتل جلے کے اندر ایک گاؤں ایسا ہے جو پہلا گاؤں بن چکا ہے اور اس گاؤں کے اندر ایک بھی ہندو نہیں بچہ سارے کے سارے عیسائی ہو گئے سارے کے سارے عیسائی ہو گئے دو سترو پربل ہیں جنہوں نے پوری طرح سے ختم کرنے کی یوجنہ بنا دی یوروپ سے آپ کو ختم کر دیا ایسیا سے آپ کو ختم کر دیا اب دونوں جو پربل شترو ہیں آپ کے دشمن عیسائیت اور کرسٹینٹی ان لوگوں کا دھیان کیبال بھارت دیش کی طرف ہے اور ان لوگوں کا دھیان کیبال آپ ہندو لوگوں کی طرف ہیں دونوں میں پردش پردہ ہو رہی ہے کہ کون جارہ سے جارہ ہندو کا صفایہ کرے گا کون ان کو جارہ سے جارہ عیسائی بنا پاتا ہے یا ہم ان کو مسلمان بنا پاتے ہیں دونوں ورگ بہت بڑے تارگیٹ لے کر آپ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں تیسرا سترو ہے کمیونیشٹ وچار دھارا یہ ان سے بھی جارہ گھا تک ہے ان سے بھی جارہ گھا تک گھا تک اس لیے ہیں کہ ہم ان کو شترو سمجھتے ہی نہیں گریشنیٹی اور عیسائیت کو عیسائیت کو اور اسلام کو ہم شترو مانتے ہیں لیکن یہ جو کمیونیشٹ وچار دھارا ہے یہ اندر اندر دیس کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہے ان سے بھی جاتا خطرناک ہے ان کا نام شمسیر خان اور یہ نہیں ملے گا ان کے نام آپ کے ہی نام ملیں گے مارکنڈے کارٹجو نام سن کر کے آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی برہمن ہے اپنا ہی بھائی ہے نام آپ کے ہیں ان کے اور کام سارے کے سارے ہندوٹ کو ختم کرنے کے اور یہ تو ایجنڈا سب نے اپنا لیا ہے پہلے عیسائی مشنری جب اس دیش میں کام کرتی تھی تو پہلے دھرم پریورتن کرتے تھے نام بدلا کرتے تھے اب وہ لوگ بھی سترک اور سابدان ہو گئے وہ لوگ اب نام نہیں بدلتے کیونکہ نام بدلیں گے تو لوگوں کی آنکھ کھل جائیں گے ہمارے اتنے بھائی کنبرٹ ہو گئے عیسائی بن گئے تو نام وہی رکھتے ہیں لیکن اندر سے دھرم پریورتن کرا دیتے ہیں جس سے ہم لوگ گفلت میں سوتے رہے ہیں آپ لوگوں نے چھتیس گھڑ کے مکمتری ہوتے تھے نام تھا عجیت جوگی نام سن کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا عجیت جوگی آپ کو لگے گا کہ ہمارے عادتنات یوگی کا بھائی ہوگا عجیت جوگی نام ہندو ہو جائے سا اس بیقتی کا لیکن بیقتی کون تھا عیسائی پکا عیسائی اس بیقتی نے ستہ میں رہتے رہتے لاکھوں لوگوں کو کنورٹ کیا اور جب وہ بیقتی مر گیا تو عیسائی ریتی ریواج کے دوارہ اس کو دفنایا گیا اس کا انتم کریا کلاب کیا گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے مکمتری ہوتے تھے چرن جی سنگھ چننی سوافہ بھی بانتے تھے سوافہ لگتے تھے سردار جی ہیں لیکن کون تھے کرشن یعنی ہم لوگوں کو گفلت میں رکھنے کے لیے اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے ایک بیقتی ہے اس دیش میں جس کو ہمارے بہت سارے بھائی بندو دیش کا پردار منتری بنانا چاہتے ہیں نام کیا ہے جی راہل گاندھی ٹھیک ہے ہو سکتا میری بات سے لوگوں کو کچھ مرش بھی لگے نام ہے راہل گاندھی لیکن کون ہے دھرم سے بتاؤ مجھے کیا دھرم ہے اس بیقتی کا وہ نہ مسلمان نہ عیسائی وہ تو بڑھن سنگرہ کھچڑی ہے اس کے دادا پردادا کبھی مسلمان تھے پھر اس کی ماں عیسائی تھی وہ ہندو تو ہے ہی نہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ہندو اس کو پردار منتری بنانا چاہتے ہیں یعنی ہم جرابی نہیں سوچتے جب اس عیسائی دیش کی ستہ کو اپنے ہاتھ میں لے گا وہ عیسائیت کو بڑھاو دے گا ہندو کو بڑھاو دے گا یہ سوچنے کی بات ہے ہم اپنے سوارت میں اتنے زیادہ اندھے ہو رہے ہیں آج راجنیتک سوارتوں میں اتنے اندھے ہو رہے ہیں کوئی اگر راجنیتک پارٹی دیش کے لئے اچھا کام بھی کرے ہم کو اس کا ویروت ضرور کرنا ہے ابھی اس دیش کی کیندر سرکارنے کی یوجنا لگا نکالی اگنی بیری کی یوجنا نکالی لوگوں کی پیٹ میں درد ہو رہا ہے راجنیتک لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آنے والے بھوشت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اس دیش میں بھینکر بم چلانے میں پتر پھینکنے میں تلوار واجی میں چین واجی میں ایکسپرٹ ہے ان کی لڑکیاں بھی ایکسپرٹ ہیں آپ کے بچے کیا جانتے ہیں ایک ہی بچہ ہے آپ کے پاس میں ان کے ستنہ وہ تو کہتے ہیں دو چار مری بھی گئے پھر بھی ہمارے پاس گیارہ پندرہ تو پھر بھی بستے ہیں کوئی ہم کو چنتہ والی بات نہیں ان کا بچہ بچہ ایکسپرٹ ہے ہمارے آدھرنیے جو بدیمان راجنیتہ لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کم سے کم یہ جو ہے آدمی رکشہ کا چیز تو سکھائی دے جب دیش کے حالات بدلیں گے تو کم سے کم سوائم کی رکشہ کر پائیں گے اپنی بہن بیٹی اپنے بچوں کی رکشہ تو کر سکتے ہیں وہ لوگ اس کے لیے اگری بھی ریوجنا چلائی گئی کہ ہر ایک بچے کو سینک سکشہ دی جائے اچھی ریوجنا ہے اس کا بروت نہیں کرنا چاہیے اس کا سممان کرنا چاہیے ہر بچے کو یہ سینک سکشہ ملے کیونکہ آنے والا سمیں بہت بھینکر ہے آپ کے گھر میں لاتھی تک نہیں ہے آپ کا بچہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے آپ کیسے ان پر دربی لوگوں سے ٹکرا ہوگے ایک سرجن کہنے لگے اب ہم کو ایک ایسیانتالیس رکھنی پڑے گی بندو رکھنی پڑے گی بھالا رکھنا پڑے گا اپنے گھر میں پھرسہ رکھنا پڑے گا لاتھی رکھنی پڑے گی ارے میں نے کہا اتنے ہتیار کے نام تم نے گنا دیئے ان ہتیاروں کو چلائی گا کون کچھ چلانے والا ہے تمہارے پاس میں ایک بچہ ہے اس کو ہم نے کیا بنانا چاہتا اس کو ڈی ایم بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہندو اتنا مورک پرانی ہے دھرتی پر ایک بچہ کر کے اپنے بچوں کو ڈی ایم بنانا چاہتا ہے ہم سترے بچہ پیدا کرتے ہیں اس دیش کا پی ایم اپنا بنائیں گے جس دن اس دیش کا پی ایم ہمارا بن جائے گا ڈی ایم بی ایم کچھ نہیں بیچے گا ساسن ہمارے حساب سے چلے گا کیا لوگوں کی یوجنا ہے ہم سے جارہ سوچ رہے ہیں وہ لو آپ ایک بچہ کر کے اس کو سرکاری نوکر بنانا چاہتے ہیں اور وہ دس بچہ پیدا کر کے سرکاری اپنا بنانا چاہتے ہیں بتاؤ کس کی یوجنا میں جارہ دم ہے ہم تو کئی نہیں ٹھہرے ہیں ان کے سامنے ان کا اتنا سمرپن دیکھو آپ کو میں دھنیواد کروں گا کہ آج ہمارے نوجوانوں کی سنگ کیا ہے یا بچے بھی آتے ہیں بہت کم اپستتی میں آتے ہیں لیکن ان کے مسجد کے اندر آپ جا کر کے دیکھو کتنے نوجوانوں کی پہوج ہے وہاں کیونکہ وہ اس کام کو کمپلسر ہی سمجھتے ہیں ہم اس دھرم کرم کو ستسنگ کو کمپلسر ہی نہیں سمجھتے ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے کام کا بچوں کا کیا کام ہے سویم ہاتھ ہیلاتے ہوئے چلے آتے ہیں لیکن وہ لوگ سارے کے سارے سمجھتے ہیں اپنے مشن کے لئے اس لئے میں آپ کے بیچ میں نبیدن کر رہا ہوں بھینکر آدھیاں چلنے لگی ہیں جوان کو پیدا کرو میں تو ایک بات کہتا ہوں صاحب اب بھائی چارے کی بات بند کر دو اپنے وجود کو استطیق کو بچانا چاہتے ہو تو اب کٹر تھا اپنے اندر پیدا کرو ہم دنیا سے اس لئے ختم ہو گئے ساری ادارتہ کی ٹھیکے داری ہم لوگوں نے اپنوں پر لے رکھیے بس تم بھائی بھائی چلاتے رہے وہ تم کو چارہ بنا کر کے چاٹ گئے بڑی بہرانی کی بات ہے آج بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں یہ راجنیتک دل آپس میں ہم لوگوں کو لڑا کر کے یہ تو نالائک لوگ ہیں اپنا ادلو سیدھا کر رہے ہیں لیکن ہم بھولے بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے شڑی اندر کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں پوری طرح سے آپ لوگوں کو ابھی ادیپور میں جو ہوا ایک کیبل ٹریلر دیکھا ہے فلم چلنی باقی ہے دک کسمیر فائل آپ نے دیکھی ہے یہ تیس سال پہلی گھٹنا ہے اگر اسی پرکار سے سوترے تو تیس سال بعد دیکھنا گلی گلی میں کسمیر فائل چلے گئے ابھی ان کی آوادی کیبل پچیس پرسنٹ ہے سرکاری آنگڑے کے حساب سے اور پچیس پرسنٹ رہنے کے باوجود بھی آپ کو سڑکوں پر نہیں نکلنے دیتے رام نومی کا جلوس نہیں نکال سکتے آپ حنمان جیندی کا جلوس نہیں نکال سکتے آپ نکالنے کا پریاس کیا کیا استطیق ہوئی آپ کے راجستان میں بہت سارے جلے ہیں آپ مہاں جا کر کے دیکھ لیجئے ہم چھبیس یربری پندری اغسط پر تیرنگا یاترہ نہیں نکال سکتے ابھی وہ کیون پچیس پرسنٹ ہے تب آپ کو سڑک پر نہیں نکلنے دے رہے ہیں جس دن چالیس اور پچاس پرسنٹ ہو جائیں گے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں رہنے دیں گے وہ سمبھوی نہیں ہے